السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے اس کی کتاب سے اس کی کلام کو ہم سیکھ سکیں ایک اور نیا سورہ ہم سیکھ سکیں تو بڑے شوق اور محبت کے ساتھ اس کو سیکھیں اپنی نیتوں کو درست کریں جب بھی آپ اپنا سبق سنیں تو باوضو بیٹھیں قرآن کو سامنے کھول لیں اور اچھی طرح سے تفسیر کو سنیں اور جو بھی آپ کو لگتا ہے امپورٹنٹ پوائنٹس ہے یا عمل کے کوئی باتیں ہیں تو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ اللہ تعالی بھی دیکھیں کہ ہم کس پیار اور محبت سے اس کے کلام کو سیکھتے ہیں کتنا ہم میں جذبہ ہے اور اللہ تعالی کے اس طرح ہم محبوب بن سکتے ہیں تو واقعی اللہ تعالی ہمیں اس طرح علم کا شوق عطا فرمائے آمین یارب تو دیکھتے ہیں سورة الحشر اٹھاویس وے پارے کا دوسرا سورہ یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں چوبیس آیات اور تین رکو ہے آیت نمبر ون سے فائف میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر چیز اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کے بعد پھر بنو نظیر کے واقعات کا ذکر ہے تو ہم یہ دیکھیں گے بنو نظیر کون ہیں اور انہوں نے کیا عہد شکنی کی تھی کیوں انہیں مدینہ سے نکالا گیا یہ ہم دیکھیں گے اور آیت سکس اور سیون میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب یہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو جو ان کا مال تھا اس کو کس طرح تقسیم کریں گے اس مال کے مستحق لوگ کون ہیں اس کا ذکر ہے اور آیت نمبر ایٹ اور ٹین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مہاجرین اور انسار کی فصیلت بیان کی ہے تو دیکھتے ہیں مہاجرین کون ہیں اور انسار کون ہیں اور آیت ایلیون سے سیونٹین تک منافقین کا بنو نظیر سے جھوٹا وعدہ تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ منافقین کون ہیں اور انہوں نے کیا جھوٹے وعدے کیے بنو نظیر سے اور آیت ایٹین سے ٹونٹی میں تخواہ اور خیامت کے لئے تیاری کا حکم ہے اور ساتھ میں جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے اس کا ذکر ہے پھر آیت ٹونٹی ون سے ٹونٹی فور میں قرآن کی عصمت اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے اسما وصفات کے ساتھ اس کی بزرگی اس کا ذکر ہے اور آخر میں سورے میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے آخر آیت اس پر ہے تو یہ سورہ تسبیح سے شروع ہو رہا ہے اور تسبیح پہ ہی ختم ہو رہا ہے اوور آل بہت ہی پیارا سورہ ہے کافی ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں تو ہماری زندگییں یعنی خوبصورت زندگییں بن سکتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں تو چلے بسم اللہ ہم پھر شروع کرتے ہیں سورت الحشر کا دوسرا نام ہے بنی نظیر اور اسے سورت النظیر بھی کہتے ہیں یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنو نظیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا دوسرا نام سورت النظیر یا بنی نظیر اور سورت الحشر کو مصبیحات بھی کہتے ہیں یعنی یہ سورہ مصبیحات میں سے ہے یعنی مصبیحات ان سوروں کو کہتے ہیں جن کی شروعات اللہ کی تسبیح سے ہوتی ہیں یعنی شروعات میں اگر ہم دیکھیں تو جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ کی تسبیح کی آیات ہوتی ہے ان آیات سے یہ شروع ہوتی ہیں تو انہیں مصبیحات کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب بہا تسبیح کرتی ہے للہی لیے اللہ کے ما فی السماواتی جو چیز آسمانوں میں ہیں وما فی الارض اور جو زمین میں ہیں تو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہیں جو کچھ وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں اور تسبیح کا لفظی معنی مانا ہوتا ہے برائی سے دور کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور اس طرح بیان کرنا کی وہ ہر عیب سے ہر کمزوری سے اور ہر اس چیز سے جو اس کے شایان شان نہیں اس سے پاک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اور جب تسبیح ہم کریں تو دل اور شعور کے ساتھ سمجھ کے ہمیں تسبیح کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں اس میں دل بھی شامل ہو اور ایک سمجھ کر تسبیح کرنی چاہیے اکثر اور خات ہماری تسبیحیں اس طرح ہوتی ہیں کہ ذہن میں کچھ اور باتیں چل رہی ہوتی ہیں ہاتھوں سے کچھ اور کام ہیں بس زبان سے ہم کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا تو پورے ایک شعور کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کریں تو یہاں بتایا گیا کہ ہر چیز جو کچھ زمین میں ہیں اور آسمان میں ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ اکبر دیکھیں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے جو ہر دم اس کی تسبیح کرتے ہیں اگر دیکھیں فرشتوں کو دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں دن رات اللہ تعالیٰ کی لئے تسبیح کرتے ہیں اسی طرح سورج ہے چاند ہے بادل ہے آسمان زمین بڑے بڑے جو اونچے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں وہ اب تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہشرات ہے جانور ہے پتے ہیں درخت ہے پتھر ہے ریت ہے ہر چیز ہر چیز اللہ تعالیٰ کیلئے تسبیح کرتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں کھو کر دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں اپنے دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر وہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول گئے ہیں دنیا میں کھو کر وہ تسبیح کو ہی بھول جاتے لیکن یہ دوسری جو مخلوق ہے وہ کبھی نہیں بھولتے وہ ہمیشہ اپنے رب کی تسبیح کرتی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سورج ہے چاند ہے جانور ہے درخت ہے چرند ہے پرند ہے یہ ان کے اور بھی کام ہوتے یہ اپنے وہ کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے یہ اپنے کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہم جیسے ہم کو دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی کام آ جائے یا ہم کوئی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی تسبیح ہی بھول جاتے ہیں تو انشاءاللہ آج سے یہ ایک اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تسبیح زیادہ کیا کریں اور خاص طور پر میں بار بار اس کو کہتے ہوں کہ ہم عورتوں کا زیادہ سارا وقت کچن میں گزرتا ہے کاموں میں گزرتا ہے اور جب ہم کام کر رہے ہیں سفائی ہے یا پکوان کر رہے ہیں یا کھانا بنا رہے ہیں تو اس وقت پہ ہمارے ہاتھ مصروف ہوتے ہیں زبان تو فارغ ہوتی ہے اس وقت پر تو اپنی زبان کو ٹرین کریں کہ ہاتھ سے بے شک کام ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اللہ کی تسبیح بھی کریں کبھی استغفار پڑے کبھی سبحان اللہ پڑے کبھی الحمدللہ کبھی اللہ اکبر کبھی یا آپ کو کوئی سورے یاد ہے تو ان سوروں کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا پکائیں کھانا بنائیں تو اس طرح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں کیونکہ جو چیز زمین اور آسمان میں ہیں وہ اللہ کے لیے ہی تسبیح کرتی ہے اور وہ کیوں کرتی ہے دیکھیں کوئی اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں شان کی وَهُوَ الْعَزِیز اور وہ الْعَزِیز ہے یعنی وہ غالب ہے یعنی اس کی شان یہ ہے کہ وہ طاقتور ہے ساری قدرتیں اس کے ہاتھ میں ہیں ساری ایتھارٹیز اس کے ہاتھ میں ہیں کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں اتنا طاقتور ہر ایتھارٹی اس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ الْحَكِيم ہے بڑا حکمت والا بڑی حکمت والا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہے ایسے نہیں ہے کہ کسی کو اگر اولاد نہیں دی تو بس ایسے کسی کو بے اولاد کر دیا ایسے کسی کی طلاق کروا دی ایسے کسی کی شادییں نہیں ہو رہی ہیں ایسے کسی کو آٹھ دس اولاد دے دی اور کسی کو ایک نہیں دی ایسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے وہ الْحَكِيم ہے اس کی حکمتیں ہمیں نہیں سمجھاتی تو اب سے زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو یقین کر لیں کہ مجھے نہیں سمجھاتی اس کی لیکن اللہ الْحَكِيم ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی حکمت میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے اور پھر اب ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے ہم اس آیت کو ترجمے کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے ایک بہت ہی واقعہ ہے اس قصے کو ہم جب سن لیں گے تو آپ کو یہ آیت بہت اچھی طرح سے سمجھانے لگیں گی تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو نکال دیا یعنی کسے نکالنے کا یہاں پہ ذکر آیا ہے یعنی بنو نظیر کے یہودیوں کو کیونکہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے تین خبیلے آباد تھے ان کے پاس اس وقت پہ خبیلہ سسٹم تھا تو یہ تین خبیلے تھے یہودیوں کے ایک بنو نظیر بنو خریزہ اور بنو خینخہ یہ تین خبیلے مدینہ میں آباد تھے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں پر آ کر ان سے کچھ اہد و پیمان لیے یعنی ان سے کچھ پیس ٹریٹی لی اور وہ کیا تھا کہ آپ ان سے لڑائی نہیں کریں گے اور وہ آپ سے لڑائی نہیں کریں گے لیکن یہودیوں نے اس اہد و پیمان کو توڑ دیا انہوں نے اس کی کوئی پروائی نہیں کی تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان پہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا جہاں یہ سالوں سالوں سے بسے ہوئے تھے مدینہ میں ان کی نسلیں یہاں آباد تھی اتنے سالوں سے اور انہیں اسی جگہ سے نکالا گیا یہ بھی کوئی ایک عذاب سے کم نہیں تھا ان کے لیے تو انہیں نکالا گیا من دیاریم ان کے گھروں سے لی اول الحشر پہلے جلاوطنی کے وقت اور جب یہ نکالے گئے تو یہ یہاں سے مدینہ سے نکل کر یہ شام کی طرف چلے گئے اور شام کی طرف جو یہی ہے نا شام کی جو جگہ ہے یہی سرزمین محشر ہوگی میدان محشر یہی پہ ہوگا خیامت والے دن تو یہ اس طرف گئے شام کی طرف کچھ لوگ چلے گئے نکل گئے اور کچھ لوگ خیبر کی طرف چلے گئے کیونکہ مدینہ سے تو انہیں نکال دیا گیا تھا تو انہیں یہاں سے نکالا گیا اور یہ چلے گئے مَا زَنَنْ تُمْ اَنْ يَخْرُجُوْ نہیں تم نے گمان کیا تھا کبھی بھی کہ یہ وہ نکلیں گے یعنی مومنوں کے بارے میں فرمایا گیا مسلمانوں نے کبھی سوچا نہ تھا کیونکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلاوطن کر دیا نکالا انہیں اور انہیں ان کے مصبوط خیلوں سے باہر نکال دیا ان کے بڑے مصبوط خیلے تھے لیکن ان سے ان کو وہاں سے نکال دیا تو جن کے بارے میں مسلمانوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا تو مسلمانوں کا یہ خیال تھا انہوں نے کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا وَذَنُّوا اور انہوں نے سمجھا تھا انہوں نے کون یعنی اب یہودیوں نے کیا سمجھا تھا انہوں نے یہ گمان کیا تھا اَنَّهُمْ کے بے شک وہ مَانِیَتُهُمْ انہیں بچا لیں گی خُسُونُهُمْ قِلِے ان کے مِنَ اللَّهِ 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 یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور یہودیوں نے کیا خیال کیا ہوا تھا کہ ان کے خیلے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے مگر یہ انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز نہ بچا سکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے ان کے دلوں میں یعنی ایسا روب تاری ہو گیا اور یہ خود مدینہ چھوڑ کر جانے کیلئے تیار ہو گئے فَاَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْسُ پھر ہی آیا ان کے پاس اللہ کا عذاب من حیسُ جہاں سے لم يَحْتَصِبُ نہیں انہوں نے گمان کیا تھا کبھی ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا یہودیوں کے انہیں یہاں سے نکالا جائے گا اور وہاں سے اللہ کی پکڑ ان تک پہنچی اللہ نے وہاں سے انہیں پکڑا وَخَذَفَ فِي خُلُوبِهِمُ الرَّوبِ اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب دال دیا ایسا دب دبہ دال دیا کہ وہ اجارتے تھے بیوتا ہم اپنے گھروں کو بی عیدیہم اپنے ہاتھوں سے وَعَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی دیکھیں کی کیا ان کے اوپر ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ یہ خود اپنے گھروں کو خود اجار رہے تھے تو ہم انشاءاللہ اس واقعے کو تفصیل سے دیکھیں گے ابھی تو ہم اس آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں مومنوں کے ہاتھوں سے بھی فَاتَبِ رُوِيَعُلِ الْأَبْسَارُ تو تم عبرت پکڑو اے آنکھ ہوالو تو ہمارے لیے اس قصے میں ایک بہت بڑی عبرت ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا قصہ تھا کیا ہوا تھا کیوں انہیں مدینہ سے نکالا گیا اور کس چیز کا روب ان کے دلوں پہ تاری ہو گیا جس کی وجہ سے یہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اجار کر جانے لگے ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کی خصلت بھی یہی تھی کہ وہ بھی سازشیں کرتے جس طرح منافقین کرتے تھے اور یہ کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ انہوں نے رکھا ہوا تھا تو ان کی سازشیں تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں اور کسی نہ کسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے بنو نظیر کے پاس گئے کوئی بات چیت کرنے کے لیے دیت کا معاملہ تھا تو جب آپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس خدر پسند فرمائیں گے ہم آپ کی مدد کریں گے یعنی آپ جو چاہتے ہیں اس معاملے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں اس میں اور یہ کہہ کر یہ بنو نظیر کے یہودیوں نے کیا کیا وہ پھر جب علاہدہ ہوئے یعنی تھوڑا سا سپریٹ ہوئے تھوڑا سا دور ہوئے تو یہ جا کر وہاں سازشیں کرنے لگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہی پر بیٹھے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر اور یہ تھوڑا سا الادہ ہو کر یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں یعنی انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے نعوذ باللہ یہ ان کا پلان تھا تو اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا تو اس نے کیا کیا وہ مکان کے چھت پر چڑھا اور وہاں سے اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو وہاں اس نے کیا کیا کہ وہ پتھر آپ پہ گرائیں تاکہ یہ پتھر آپ پہ گرے اور آپ ختم ہو جائے تو یہ ان کی سازش تھی حالانکہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ آپ جس قدر پسند فرمائیں گے ہم آپ کی مدد کریں گے سامنے تو ایسے ظاہر کر رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اندر جا کر اس طرح کی پلاننگ کر رہے تھے تو ابھی وہ پتھر گرانی ہی والا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں وہاں سے اٹھے اور باہر نکل آئے کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ یہ اس طرح کی سازش کر رہے ہیں اور اس وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ تعالی انہوں اجمعین بھی ساتھ میں تھے تو وہ تھوڑے سے یعنی حیرہ ان کو بھی تھوڑی حیرت ہوئی کہ کیا بات ہوئی ہے کہ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہاں سے اٹھے اور چلے گئے بات میں صحابہ اکرام چل کر آپ کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے انہیں بتایا کہ یہودیوں نے کس طرح آپ کے بارے میں غداری کا ارادہ کیا ہے یعنی آپ کو مارنے کی سازش کیے تو آپ نے صحابہ اکرام کو کہا کہ اب لڑائی کی تیاری کرنی ہے اور صحابہ اکرام نے لڑائی کی تیاری شروع کر دی اور ان کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے علاقے میں پہنچ کر وہاں پڑاؤ ڈال دیئے اب یہودی یہ دیکھ کر اپنے خیلوں میں بند ہو گئے کیونکہ ان کے پاس اتنی مضبوط خیلے تھے اور ان کو یہی ان کا گمان تھا کہ ان خیلوں میں تو یہ پہنچ نہیں سکتے یعنی ان خیلوں کے اندر تو آ نہیں سکتے اور ان کے پاس سارا ساز و سامان تھا سارے ان کے پاس ہتیار تھے تو وہ سب لے کر اپنے خیلوں میں بند ہو گئے تو ان کو تھا کہ ان کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو وہ جا کر بند ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ ان کے خجوروں کے باغات کو کٹ کر آگ لگا دی جائے کیونکہ یہ آڑ بن رہی تھی پیچھ میں یہاں پر خجور کے باغات تھے جس کی وجہ سے یعنی ایک رکاوٹ ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے یعنی کٹ کر آگ لگا دیں اب جب یہ یہودیوں نے اپنے خیلوں سے دیکھا کہ ان کے باغات کو کٹ کر آگ لگا رہے ہیں تو وہ تو دوہائیں دینا شروع ہو گئے وہ تو ایک پکارنا شروع ہو گئے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو زمین میں فساد کرنے سے منع فرماتے ہیں اور فساد برپا کرنے والوں کو آپ برا سمجھتے ہیں تو اب خجوروں کے باغات کے کٹ میں اور انہیں جلانے کا حکم آپ کیوں دے رہے ہیں اور ان یہودیوں کے پاس ان کے خیلوں میں ان کے دوسرے یہودی اور منافقین ان کے پاس پیغام بھیج رہے تھے کہ تم ثابت خدم رہنا اپنے خیلوں میں تم بند رہو اپنے ہتیار نہیں ڈالنا تم ہی غالب ہوں گے اور یہاں تک انہوں نے منافقین نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور یہ کہا کہ منافقین اور دوسرے ان کے یہود کہ اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے تم لوگ ڈرنا نہیں ہم آ جائیں گے تب اگر لڑائی ہوتی ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اور اگر تم کو نکالا گیا یہاں سے مدینہ سے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے یعنی اتنی بڑی بڑی ان کے ساتھ باتیں کی تو یہ تو یہودی ہیں جو خلابند ہو گئے تھے بنو نظیر ان کو تو بڑی حمت مل رہی تھی کہ چلو ہمارے ساتھ منافقین ہیں یہ بھی اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ لڑیں گے اگر ہمیں نکالا گیا تو ہم ان کے یہ بھی ہمارے ساتھ نکلیں گے لیکن جب کرنے کا وقت آیا تو یہ بالکل آئے ہی نہیں کوئی آگے نہیں آیا تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس طرح کا روب دال دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اب آکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود درخواست کی کہ انہیں جلاوتن کرا دیا جائے یعنی انہیں مدینہ سے نکال دیا جائے نہ کوئی جنگ ہوئی نہ ہتیار اٹھانا پڑا نہ صحابہ اکرام خیلے پہ دھاوہ بولے نہ اندر گئے کچھ ہی نہیں اتنا روب ان کے دلوں میں تاری ہو گیا تھا انہوں نے خود آکے درخواست کی کہ ہم چلے جاتے ہمیں یہاں سے نکال دے ہمیں ختل نہ کریں اور ان کی درخواست کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبول کر لی صرف ایک شرط پر اور وہ شرط یہ تھی کہ یہ اپنا جتنا سامان اونڈ پر لات کر لے جا سکتے ہیں لے جائے سوائے ہتھیاروں کے کیونکہ اگر یہ ہتھیار ساتھ لے جائیں گے پھر وہاں سے جا کے کچھ سازشیں کریں گے تو ہتھیار لے جانے کا حکم نہیں تھا اور اتنا ہی سامان لے جا سکتے تھے جتنا ان کے اونٹوں پر وہ لات کر لے جا سکتے اب یہ کیا کرنے لگے کہ یہ اپنے دروازے اکھارنے لگے تاکہ ساتھ لے کے جا سکے چوکھٹیں لکڑی کے تختیں جو چیزیں اکھار سکتے ہیں وہ ساری چیزیں یہ نکال لیے وہاں سے اکھار کے وہاں سے نکال کر اپنے اونٹوں پر لات لیے اور جو سامان نہیں لے جا سکتے وہ وہیں چھوڑ دیے اور یہ کس طرح ممکن ہوا اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں روب دال دیا تھا اور یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کی مسافت کی دوری پہ ہے اور یہاں دشمن کا یہ حال ہوتا کہ اس پہ شدید روب تاری ہو جاتا اس کے لیے سخت دہشت اور گھبراہت اس پہ تاری ہو جاتی تو ان کا بھی یہی حال ہوا تھا نہ کوئی ہتیار اٹھانے کی ضرورت پڑی نہ کوئی خون خرابہ ہوا کچھ ہی نہیں اتنا روب ان پر تاری ہوا کہ یہ خود آ کر درخواست کرنے لگے ہم چلے جاتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں ہمیں ختل نہ کریں آیت نمبر تری وَلَوْ لَا اور اگر نا ان ہوتا یہ کہ کتب اللہ اللہ نے لکھ دیا تھا علیہم ان پر الْجَلَا جلاوتاً ہونا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنیا تو ضرور عذاب دیتا ان کو فِي الدُّنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عذابُ النَّار اور ان کے لئے تو آخرت میں آگ کا عذاب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جلاوتاً کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا یعنی ان کو ختل کر دیا جاتا یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آتا شدید پکڑ ہوتی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو پچھلی خومیں تھی جب انہوں نے اپنے نبیوں کو ستایا ان کی ختل کی سازشیں کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح شدید عذاب ان پر نازل فرمایا تو اللہ نے ان کے لئے بس یہی لکھا تھا کہ اپنے گھروں اور مالوں سے جلاوتاً ہو جائے اگر اللہ نے یہ بات نہ لکھی ہوتی تو انہیں بھی دنیا میں ختل ہو جاتے اور خیدی کی صورت خیدی بن کر یہ رہتے اور ان کا یہ عذاب ہوتا اور آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے جو لازمی ہے جو قبیلی ختم ہوگا جس سے یہ بچ نہیں سکیں گے نیکس لیسن میں ہم دیکھتے ہیں حالانکہ یہ بھی اہل کتاب یہود ان کے پاس بھی نبی آئے ان کو بھی کتابیں دی گئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا اس طرح کا انجام ہوا تو وہ کیا وجوہات ہیں انشاءاللہ ہم نیکس لیسن میں اس کو کنٹینیو کریں گے ونا توب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ